ایک اور کرنٹ ایشو اس رمضان مبارک کے اندر وہ بھی سامنے آیا میں چاہ رہا ہوں اسے ڈسکس کرلوں رمضان شریف کے اندر ہی تاکہ جب ہمارے علماء کا بڑا بھائی یعنی شیطان ازاد ہو تو اس سے پہلے پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہو دیکھیں پچھلے رمضان میں چودہ سو چوالیس ہجری دوہزار تئیس کے اندر اگرچہ رمضان مبارک کے اندر سرکش شیعتین قید کر دی جاتے ہیں لیکن سارے شیعتین قید نہیں ہوتے سرکش شیعتین جو انسان کے نفس کے ساتھ لگاوا شیطان ہے وہ تو ساتھ ہی ہوتا ہے خواہ کوئی جمعے کے ممبر پہ آپ کو تقریر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا جو اپنا شیطان جو ساتھ اس کے اٹیچ ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے وہ شیطان جن جو ہے وہ اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے ایک صحابی نے جورت کر کے پوچھا ہے رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ تعالی نے اسے میرا مطی کر دی ہے میرے ساتھ جو وہ قرین اٹیچ ہے شیطان یا جن وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے یہ نبی الاسلام کے لیے ہی گرنٹی ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے را چلے ہیں نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کے لیے یہ گرنٹی نہیں ہے تو یہ جو شیاطین ہیں یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے مسائل کو اٹھاتے رہتے ہیں پچھلے رمضان مبارک کے اندر ہم پہ ازمائش ٹوٹی اس قسم کے دو بزرگان دین سامنے آئے شیاطین کے ہتے چڑھ کے اب میں ان بزرگوں کو تو شیطان نہیں کہہ رہا لیکن وہ شیطان کے ہاتھوں یوز ہوئے ہیں ایک تو یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے واہبی اہل ادیس اس وقت بڑے زورشور کے اوپر تھے رمضان کے اندر بھی وہ جمعے کے خدبات کے اندر لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروا رہے تھے کہ جی ہم جیلم جائیں گے اور ہم یہ کریں گے آؤ انہیں تھے لاکھ بدا جائے گا جتنے آئے دیں وہ پوخت کے گئے جائے حالانکہ میں اس کے آگے بھی بہت کچھ کروا سکتا تھا میں نے ان کی جان بخشی کروای ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں کوئی جرت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک گجرات کے پیر صاحب تھے انہوں نے بھی فرنٹ مین رکھ کے جو حرکتیں کی ہیں ہماری اکیڈمی کے باہر آپ کو پتہ ہے وہ ایک خبتی سا پاغل انسان کہیں سے ہائر کر کے تو اس کے ذریعے ایکٹیوٹی پرفارم کی وہ بھی ابھی تک جیل کے اندر سڑ رہے ہیں کوئی اس کی زمانت لینے کے لیے جائج تیار نہیں ہے اور وہ جو پیر صاحب ہے وہ مر کے اپنے بزرگان دین کے پاس پہنچ کے اللہ کے پاس نہیں بزرگان دین کے پاس اللہ کے پاس ہم کیوں کہ اللہ کے پاس تو کافر بھی جا رہے مسلمان بھی جا رہے سارے جا رہے اصل میں ان کی منزل جو ہے وہ اپنے بزرگان دین ہے جن کے پیچھے انہوں نے اپنے عقائد بھی خراب کیے اور لوگ کے عقائد بھی خراب کیے تو یہ دو فتنے پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان کے اندر چودہ سو پنتالیس ہجری میں دوہزار چوبیس کے اندر دو اور فتنے سامنے آگئے ایک وہ پنڈی کے مفتی صاحب حنیف قریشی صاحب اور ان کا ایک فرنٹ مین اینکر جو کہ جی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو حرکتیں کر رہا تھا وہ تو اب معاملہ وہ معاملہ تو اب ختم ہو گیا جی وہ معاملہ تو مار گیا وہ آپ کے سامنے ہیں تو انہوں نے یعنی چھڑھانی خود شروع کی جب سے نمضان شریف شروع ہوا انہوں نے میرے بارے میں ڈسکشن شروع کی پھر ویڈیو چڑھائیں تو میں تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں میں نے پہلے بھی کہا میں نے جی کسی نوچھٹنا بیلکل میں تمہارے ہینڈلرز کو پکڑوں گا جن بزرگوں کی تم جائز روانی اولاد ہو اگر چھتانی اولاد نہیں ہوتا میں سیدھا ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا میں نے یہ کوئی بابا چھٹنا جس جس نے رسول اللہ کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا خواہ کوئی قادیانی دجال ہو خواہ وہ چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال ہو یا شبلی دجال ہو میں نے یہ کوئی بابا چھٹنا تو پھر دیکھیں میں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بھولے بالے سٹوڈنٹ چند ایک جو کبھی ورگلائی جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں اب وہ چپٹر کلوز ہو گیا جن کو بڑا مناظرین کروانے کا شوق تھا آپ نے دیکھا کہ وہ آن لائن آنے سے کیسے بھاگے مین ٹی وی چینل کے اوپر پہلے تو دھمکی لگا بیٹھے تھے انہیں کا پتہ تھا کہ اس دوہ شیر نکل آئے گا کیونکہ اب موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر یہ ضرب لگائی جاتی خیر وہ ماملہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور پوری زندگی کے لیے میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا بھی اور اس فرنٹمن اینکر کا کہ انہوں نے یہ موقع پروائیڈ کیا کہ جس کے ذریعے میں عوام کو ان کی اصلیت بتا سکوں ان کے بزرگوں کی اصلیت بتا سکوں اور اپنے سٹوڈنٹس کو بتا سکوں کہ صرف گدر بفکیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں یار کلمے کے مقابلے پر آ کے کون کلمے کا دفاع کر سکتا ہے ان کے پاس آخری دفاع یہ بچا ہوا تھا کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئیں تو میں نے اسی مفتی حنیف قریشی کی ویڈیو نکال دی دوہزار نو کی جس میں وہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ وہ ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بار یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافے ہیں ان کے علماء نے لکھا پھر لاہور کے ایک وہ سکڑا سا مولوی اُز زمانے میں وہ بھی ایک دوسرے مناظرے کے اندر بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے اور پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہے میں سے ایک ہو جب وہ بولتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں اس کے نیچے ہمارے سرون نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ واقعی تو کمینہ غلام ہی نکلا trabalhar کہتے ہیں کہ خاجہ صاحب کو کمینہ کہا دیا خاجہ صاحب نے اپنا خود کمینہ کیا اگر انہوں نے کہا ہے اور اگر انہوں نے نہیں کہا اللہ کے حضور بڑی ہیں ہمارا اس نے ذن ہے کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا لیکن آپ کی زد ہے کہ انہوں نے کہا ہے اس لیے تو آپ نے مناظروں میں دفاع کیا تو میں نے پھر یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھی پانچ حوالے میں نے مفتی حنیف قریشی کو اور پوری آلِ بریلویت کو دیئے تھے گستہانہ عبارتوں کے حوالے سے تذکرت الالیہ سے کشف الماجوب سے اور یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ میں نے ان کے بزرگوں سے ثابت کیا آمزہ بریلوی سے ثابت کیا چشتی رسول اللہ والی کتاب کا دفاع کرنا اور اسے نبی علیہ السلام کی برگاہ میں مقبول کہنا لاعلمی میں کہا تم پکڑے گئے ان کی بزرگی فارغ ہو گئی اور اگر جان پوچھ کے کہا تو ایمان سے بھی کہے پیر میر علیشہ صاحب سے بھی ثابت کیا تحقیق الحق فی قلمت الحق کے اندر اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بھی ساری دکھا دیں وہ لوگوں کو حق کلیر ہو گیا پھر تذکرت الالیہ سے جو نبی علیہ السلام کی خدم نبوت پر ڈاکہ ماننے کی کوشش کی کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ میں نے بارت دکھائی پھر تذکرت الالیہ سے اسی نے کہا تھا بائزید نے جو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تو اندرین صاحب کیوں کہہ رہے ہیں بھئی ان کے ماننے والے تو ہی مانتے ہیں نا میرا کوئی رشتہ دار ہے بائزید کے میں اس کا دفاع کرو جب ان کی اپنی اولاد کہہ رہی کہ انہوں نے کیا تو میں کہہ رہا ہے بھئی ٹھیک ہے پھوکتو ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں تم تو ان بزرگوں کی اولادیں ہو ان بزرگوں کی کرتوتوں میں بھگتنے پڑ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں میں ہی کرسی ہوں میں ہی کلم ہوں میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں ناوزو بللہ اور پھر اینڈ پہ جا کے اس نے کہا میں ہی حق ہوں یعنی اللہ بھی میں ہی ہوں غلامت قادیانی دجال نے اس طرح کے سارے دعوے ڈھکے چھپے الفاظ میں کیے صرف اس سے غلطی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ یوز کیا لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ میں نبی الاسلام کی ختم نبوت کا کام آگے لے کے چل رہا ہوں خاتم النبی نبی الاسلام ہی ہے لیکن چونکہ ختم نبوت کی ذمہ داری اس امت کو شفٹ ہوئی ہے تو میں ایک امتی کی حیثیت سے ایک نبوت کا کام کر رہوں بس نبی اس نے لفظ بول دیا ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈریکٹ کہنا کہ میں محمد ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی اللہ ہوں یہ ان کے بزرگوں کی کارستانی ہے وہ میں نے دکھایا کشم مجیوب سے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا زیاد ابن حرسہ کی بی بی کے ساتھ ولی آزو باللہ تعالیٰ اور دعود الاسلام کی صحابی کی بی بی کے ساتھ حضرت دعود الاسلام کا بائزید بستامی کے سکر کو اور جرید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں دکھائی ہیں پھر نبی الاسلام کی طرف جھوٹ منصوب کیا کہ امام انیفہ جو ہے وہ قبر سے ان کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں ایک خواب اسے رحمانی خواب بتایا شیطانی خواب کو